موسیقی موسیقی اس بلیڈ کو میں ایک ٹپیکل انداز میں اس کو کٹوں گا یہ آپ کے سامنے اگر آپ دیکھئے گا ہٹ رہاتے ہو یہ بلیڈ جو ہے میں نے آپ کے سامنے یہ کٹ لیا اب بیسکل یہ آپ دیکھ سکے ہیں اس کا بیسک جو پرنسپل ہے تھن کی اوپننگ پہ جا کے میں ایک کٹ ایسے دونگا اور پھر ایسے کٹ دونگا اور اگر یہ تھان کی اوپننگ ہے فر ایکزمپل تو تھان کی چاروں اوپننکس پہ میں اس کو ہلکا سا کٹ دوں گا اس کی اوپننگ چھوڑی پڑی کرنے کے لیے اس کے بعد میں رمبستری کا استعمال کریں گے یہ بھی آپ کے سامنے میں کرنے جاہوں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تھنگ جو ہے بلکل دار اس کی پپلی سی آرہی ہے کھور سی آرہی ہے یہ اس کا تھنگ ٹھیک ہے یہ اس کی دار بلکل ٹھیک ہے اس تھنگ کی اور اس تھنگ کی دار جو ہے بلکل داریگ سی آرہی ہے یہاں سب پاس لے اندروں پیچھے رسطہ بچا آگے چیز بس بچے بس بس بیٹے بس یہ اس کے چاروں اطراف میں جو ہے میں ہلک ایسا کٹ دوں گا میں اس کے تھن کے سفنکٹل کو میں نے جو ہے کٹ دے دی ہے اب میں اس بستری کو اس کے اندر انٹریجوز کروں گا اور اس کو پیچھے ڈٹکا مار کے جو یہاں پر اپسیکشن پسیر ہی ہے اس کو نکالنے کی کوشش کروں گا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ یہ اپسیکشن جو ہے تانکی آپ بیس پہ دیکھ سکتے ہیں یہ آپ کے سامنے جو ہے پس کلاس قسم کا تان جو ہے یہ اوپن ہو گیا یہ آپ کے سامنے جو ہے تانکی دار جو ہے لیکن ابھی اس میں جو بات مزید جو ہے آپ کو سمجھانے والی ہے اس تانکی آگے آفٹر کےر ہے پھر جاگے یہ تان بچے گا اب میں آپ کے ساتھ وہ آفٹر کےر شیئر کرتا ہوں اس بجا کرتا ہوں پھر جاتا ہوں یہ جو ہلکی سی بلیٹی کو کیا یہ اگلی ملکنگ پہ انشارہ نہیں ہوگی یہ ابھیج ہونا ٹی ہوگئی یہ ایک ٹیوب ہے جی میتھا کلور اس کا نام ہے یہ ہیومن سائٹ پہ استعمال ہوتی ہے آپ میتھا کلور بھی یوز کر سکتے ہیں کارٹی سکورن بھی یوز کر سکتے ہیں تھن کو مکمل ہم خالی کر لیں گے اور خالی کرنے کے بعد یہ ٹیوب جو ہے میں اس تھن کے اندر دال دوں گا دیکھیں جو بات یہاں پہ یا رکھنے کی ہے کہ اس ٹیوب کو میں یہیں پر لگا کے چھوڑ دوں گا تھن کے اوپر چڑھاؤں گا نہیں صرف اور صرف اس کی اوپننگ کے پاس رہے گی ہے یہ جسے آپ دیکھ چکے ہیں اس کے بعد یہ میرے پاس بینڈیج ہے اب میں اس کی بینڈیج کرنے جا رہا ہوں یا بینڈیج کا طریقہ بھی دیکھ لیں آپ چیزر دیں جی اور فائن ٹیپ بھی دیں یہ فائن ٹیپ ہے جی اب یہ بڑی اچھی اس کی گریپ ہے جی سکین کے ساتھ ٹھیک ہے جی ہم اس پٹی کو کرنے جا رہے ہیں ابھی یہ آپ کے سامنے جناب میں تھن کے اراؤنڈ جو ہے یہ پٹی کرنے جا رہا ہوں شروع شروع میں اگر میں سٹائٹس ہے تو آپ اس کے تھن پہ کوئی انٹرا میموری بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں یہ جو ہے اس کے ساتھ ہم نے تھن کی یہ پٹی کر دی ہے اب اس میں جو بات کرنے والی ہے یہ ہم میٹھا کلور اس میں جو ٹڑاتے ہیں اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ تھن کی اوپر زخم ہے وہاں پہ کلوڈ فرمیشن سے تھن دوبارہ پاندو سکتے ہیں تو یہ پروسیزر جو میں نے پٹی کا بھی کیا ہے میں تک ہو چڑھا کہ یہ کم از کم پندرہ سے پیس دن ہم ریپیٹ کریں گے صوبہ کی ملکنگ میں اور شام کی ملکنگ میں احتیاطل اس کو چار سے پاند جی سسٹیمک انٹی بارٹکم دے گے کہ جو ہے وہ انیمل میں سٹائٹس کا شکار نہ ہو اور ایک بہت انپورٹل بات اس جانور کو دوبارہ اب ہم جب تک اس کا تھن ٹھیک نہیں ہو جاتا مکمل طور پہ ہم پانی کے تلاب میں نہیں چھوڑیں گے کیونکہ سٹنکٹر کا تھوڑا موہ زیرہ اوپن ہے جیسے ہمیں سٹائٹس میں جا سکتی ہے اب اس جانور کا آج سے جب تک اس کے تھن کی اوپنی مکمل ٹھیک نہیں ہو جاتی اس کا ہم تلاب میں جانا بانو پرمان اینو مگل آوئی اب میں آپ کو ایک ڈیمو دکھاتا ہوں یہ ہم نے ایک اسی طریقے سے یہ جو سات میز ڈھڑی ہے اس کا آج سے کچھ چھ سات ماہ پہلے ہم نے اس کا تھن مر آیا تھا ابھی ہم آپ کے ساتھ آپ کو دکھاتے ہیں کہ وہ کیسے چل رہا ہے اس کی ٹیڈ کی ہیلنگ کیسی ہے وہ بھی ہم آپ سے شیئر کرتے ہیں یہ بینز جو ہے اس کا ہم نے تھن مر آیا تھا اس سے چھ مہینے پہلے سیم طریقے کے ساتھ پہلے نمبر پہ یہ دیکھیں آپ اس تھن کا مو دیکھیں اور اس تھن کا دیکھیں گیا اس تھن کی اور ایفیس چیک کریں اس تھن کی اور ایفیس چیک کریں اس تھن کی اور ایفیس چیک کریں تو بسیقلی یہ جو تھن تھا یہ آج سے چھ مہینے پہلے بنایا کہ اس کی ہیلنگ چیک کر لیں ابھی اس نے لیٹ ڈاؤن کیا لیکن اس میں کسی قسم کا تیٹ پری مل کر نہیں ہے اور اس کی دہار دیکھیں گے پہترین اس کا تھن چر رہا ہے یہ آپ کے سامنے ہے یہ بار بار تھن بنانے کی اس پروفیدر میں جو ہے آپ کو ضرور پیٹھ لیں آتی لیکن اس میں صرف یہ ہے کہ تھن بنانے کے بعد اس کی بیس سے پچیس دیر کیر کرنے ہی پڑتی ہے آئی ہوکتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو پر ساندہ ہی ہوگی کوئی بات پوچھنا چاہتے ہیں تو کمنٹ سیکشن میں پوچھ لیے گا سلام علیکم وآلیکم سلام